جلتے بڑھائے راز سعید غنیس وفق میڈیا سے کفتگو کر رہے ہیں اسی وجہ میں تفصیل آپ کو دے دوں گا دنیا کے کچھ اور ممالک ہیں جہاں پر اکاؤنٹس کھولے گئے تھے بڑے بڑے سودے یہاں ہوتے تھے کام یہاں ہوتے تھے پیسے ڈیپوزٹ ان اکاؤنٹس پر ہوتے تھے اور یہاں پر ڈیپوزٹ سلپ دکھائی جاتی تھی اس کے بعد وہ کام ہو جاتا تھا یہ نیب نیاب نیازی گھٹ جوڑ دیکھ اور چیز تھی یہ نیازی گوگی گھٹ جوڑ جو ہے یہ اس پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کے دماغ ٹھکانے لگا دے گا جب ان کی کانیاں سامنے آئیں گی اور یہ جو سارے جادو ٹونے پیر فقی اور جنات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھی لگتا ہے ان سب کو اس کام پر لگایا ہوا تھا کہ کلیکشن کرتے رو اور وہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہونے لیکن ایک چیز ہے میں مانتا ہوں تو ایک چیز ہے یہ جس نے بھی یہ کہا تھا بزدار جائے گا تو عمران جائے گا اور بزدار گیا تو عمران گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کو اس بات کو سنجیلگی سے لینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں سیاسی ازادی سب کو ہے اختلاف رائے کرنے کا حق سب کو ہے لوگوں سے آپ اپنی سیاست کا پرچار کر سکتے ہیں نظریہ کا پرچار کر سکتے ہیں سوچ کا پرچار کر سکتے ہیں لیکن غداری کے سرٹیفکٹ بانٹنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے ہم کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ کوئی مجھے یا ہمارے ساتھ بیٹھے میں سے کسی کو بھی کہے کہ تم موہب وطن نہیں ہو میں موہب وطن ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے موہب وطن ہم نے ہم سے بڑا موہب وطن اس ملک میں کوئی نہیں ہے ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری بوری کرتا ہے ہم نے جو حلف اٹھایا ہے ہم اس کی پازداری کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے حلف کو توڑا ہے انہوں نے ملک سے غداری کیے وہ ملک کے دشمن ہیں وہ آئین کے دشمن ہیں وہ آئین شکن ہیں ان کے خلاف کوہ رہا ہی ہونی چاہیے اب بات کریں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سہید بنی صاحب نے بہت تفصیل سے سیاسی صورتیال پر پوشید آلی ہے اور میں صرف اتنا کنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری جدو جہد رہی اس کا سارا سیرہ جناب بلادکو درداری صاحب اور آسید درداری صاحب کے سر ہے اور کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں مزید تلاصن سعید غنی اسوا فرس کانفرنس کر رہے تھے جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا